بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے لئے بہت فائدے من ہے اس سے بلڈ بہت ساف ہوتا ہے اس سے ویڈ بھی کم ہوتا ہے اور یہ سکن کے لئے بھی بہت اچھے ہیں تو آپ اس کو میری ٹیکنک و میرے ٹپس سے بنائیں گے تو انشاء اللہ آپ کو اس کی کڑوہاٹ بلکل نہیں لگے گی چلیے ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک کلو کریلے لیا ہے جس کو میں نے بیس سے کٹ کر اور اس کا میں نے سارا گودہ نکال دیا تھا میں نے چھلکے بلکل نہیں اتا رہے ہیں اس کے چھلکے سمیت کٹے ہیں اور اس میں میں نے نمک اور تھوڑی سی ہلتی لگا کے آدھے گھنٹے کیلئے رکھ دیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو فرائی کر لیا ہے بہت زیادہ فرائی نہیں کیا ہے ورنہ اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے ہلکا سا اس کو فرائی کیا ہے تقریبا پانچ سات منٹ اس کو ایک پین میں ہم تقریبا ہاف کپ ہم آئل ایڈ کریں گے تیز گرم ہو جائے پین ہم اس میں ہاف کپ آئل ایڈ کر رہے ہیں اب میں اس میں ایک ٹی سپون زیرہ ایڈ کر رہی ہوں تقریبا ڈیر ٹی بل سپون میں نے سانف ایڈ کیے اور میں اس میں ساس سو پچاس گرام پیاز ایڈ کر رہی ہوں کریلے میں تھوڑی پیاز زیادہ ہوتی ہے تو بہت مزے کے لگتے ہیں کریلے تو اتنی اس میں ورائیٹی ہوتی ہے کہ جتنا آپ بنائے کام ہیں اور بہت ہی ٹی سٹی لگتے ہیں کریلے آپ اس کو میری ریسپی آئند تک دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی کڑوہاٹ کی شکایت نہیں رہے گی دوبارہ میری ریسپی پسند آئے تو اس کو لائک کی دیئے گا شیئر کی دیئے گا اور جو میرے چینل پہ نائے ہیں پلیز اسے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ نائی ویڈیو آپ کو یہ نوڈیفکیشن آپ کو مل سکیں دیکھیں ہم نے ایک ٹی سپون میں نے کلونجی ایڈ کی اس میں اچھا اس میں بہت زیادہ آئل نہیں پڑتا ہے یہ بلکل ڈرائے سبزی ہوتی ہے اور بڑی مزے کی لگتی ہے آپ اس کو بنا کے ضرور مجھے بتائیے گا کیسی لگی آپ کو پیاس کو ہم بہت زیادہ نہیں فرائی کریں گے لیکن اس کو ہم اچھا سے ڈرائی کرلی options پیاس ریج dann کوز ملیزی کریں تک ہماری ویڈیو سبزی چیز کو سک Beginning 어제 Akasst پیاس پیاس پھلے ویڈیز ک Friend اس کو ہم تھوڑا ابھی اور فرائی کریں گے پیاس کو ابھی پیاس کچھی ہو رہی ہے بس یہ پیاس سمجھنے تلنے تک ہے ہے اس کا سارا وہ اس کے بعد کریلے زیادہ نہیں پکائیں گے کیونکہ کریلے ہم آلریڈی اس کو تل چکے ہیں سمجھنے ففٹی پرسنٹ تو کریلے ڈن ہو چکے ہیں دیکھیں پیاس ہو رہی ہے یہ دیکھیں بلکل پرپیکٹ کلر آ رہا ہے بس کسی طرح کی ہمیں چاہیے بس ہمیں اسی کلر میں پیاس چاہیے اس میں بہت زیادہ لالنگ کریں گے پیاس ورنہ سبسی کا جو کلر ہوتا ہے نا وہ مزے کا نہیں رہتا اچھا میں نے اس میں ایک ٹیمارٹر جو ہے چاپ کیا ہے بلکل فائن چاپ کر لیا ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیمارٹر بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے سکے اندر ٹیمارٹر تھوڑے ون ٹی سپون میں نے ریڈ پریش چیلی ون ٹی سپون میں نے دھنیا ایڈ کیا ہے دھنیا پاودر ہاف ٹی سپون ہلدی پاودر نمک میں اس لئے کرم ڈال رہی ہوں اس کے اندر ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے کہ ہم کریلے میں بھی آلریڈی لگا چکے ہیں نمک تو وہ کریلے میں اچھا خاصا نمک آ جاتا ہے تو اس لئے اب میں صرف اس پر مسالے کے ساب سے ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا ورنہ پھر بہت زیادہ تیز ہو جائے گا بس دیکھیں بہت زیادہ مسالے بھی نہیں ہیں اس کے اندر اور بہت بلکل آئل بھی نہیں ہے دیکھیں بلکل تلی تلی ایسی سوکی 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 سبزی بنے گی اس کی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی بلکل ڈیفرنٹ سٹائل کی سبزی ہے تھوڑا سامس کو کور کر دیتے ہیں جائے تاکہ و ٹیمیٹوز جو ہے چھوڑے سے نارام ہو جائیں ورنہ وہ پھر ٹیمیٹوز ہیں اچھے نہیں لگتے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس جو آ رہے ہوتے ہیں نا موں میں ایک سے دیڑھ منٹ کے لیے میں نے کور کر دیا ہے چھوٹے دیکھنے دیر میں ٹماڈا خود ہی سافت ہوتے ہوں اب ہم ہم اس کو چیک کرتے ہیں بلکل ہوئے جب تکل دیکھیں بلکل بھی اویل نہیں ہے اس کے اندر سبزی میں بہت ہم نے توڑا سا حاف کب بلکل ڈالا تھا اس میں دیکھیں کہ ملک پل آئیل نہیں ڈالا ہوا ہے کریلوں میں تو اتنی ورائیٹی بن دی ہے کہ خط اسے کھانے چلو تو ٹائم نہیں ملے اتنی ورائیٹی ہے اب دیکھیں میں اس میں کریلے آئیٹ کر لیں بس ہم کریلے ڈال کے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے بس اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے پکائیں گے دم پہ لگا دیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس کو ہم تھوڑا سا کور کر دیں گے تاکہ کرے لے اور مسالہ سارا ایک مکس ہو جائے اچھے سے جزب ہو جائے دیکھیں دو سے تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو دم پہ لگایا تھا اب میں اس میں املی کا پرپ ڈال رہی ہوں تقریباً ایک ٹیبل سپون یہ میں نے املی بھی بھو دی تھی اور یہ ہے میرا سیکرٹ اس میں آپ ایک ٹی سپون شگر ڈال دیں یہ آپ ڈالیں دیکھئے گا آپ کو اس میں کرے لے گا بلکل ڈیسٹی چینج ہو جائے گا اور بہت زائر کے لگے گا یہ بلکل آپ ڈالیے گا آپ میرے طریقے سے بنایئے گا انشاءاللہ دیکھئے گا آپ کہیں گے بہت زبردست ہری مرچے ایٹ کر رہے گا اور اب ہم تھوڑا سا اس کو دم پہ لگا دیں گے تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم دم پہ لگا دیں گے بلکل سلو فلیم پہ یہ دیکھیں ہو گئی ہے میری سبزی تیار بلکل بلکل تیار ہے اس وقت بس ہمیں بلکل اسی طرح سے چاہیے یہ دیکھیں کتنی زبردست یہ ہے کلر دیکھیں بلکل خراب نہیں ہوا ہے کریلے بلکل گرین گرین کلر کے ہیں آپ دیکھیں سبزی کا کلر دیکھیں کتنا پیار آئے بس اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی بلکل ریڈی ہے ہماری سبزی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی کریلے کی کڑوہات کی شکایت آپ لوگ کی گئی کے نہیں گئی مجھے ضرور بتائیے گا اس کو آپ اور میرے چینل پر جو نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور ٹرس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے میرے انسٹاگرام کو بھی فالو کریں دیکھیں کتنی زبردستی اس کی شکل دیکھیں آپ کتنی پیاری ہے بلکل بھی کلر خراب نہیں ہوا ہے نہ گھوٹی گھوٹی سبزی نہیں ہے بلکل کھلی کھلی ڈرائی سبزی بنی ہوئی ہے ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیئر اللہ حافظ